بون میں پایا گیا ہے ایمین کتنے لوگ خوش ہے کہ آج وہ پرمیشور کی گھر میں ہے ایمین پرمیشور ہم لگ اسی لئے چونی سے علک کری سے کونچکری سے پرمیشور ہم لگ چون کے علک کری سے نا کس کے لئے پرمیشور کے لئے ہم لگ آج پرمیشور کا سنتان کہلاتا ہے پری ایشو مسیح کے دوارہ ایمین چیزز کے دوارہ جیزز آج ہم لگ کے پتاہ سے ملائی سے کتنے لوگ جانے کہ ہم لگ کے پتاہ ہے ہاں جتنے لوگ کے پاس پتاہ نہیں ہے یہ بھی بات جانے کہ ہم لگ سب کے پاس پتاہ ہے جو ہم لگ کے پتاہ سوارک میرے بے ہیں ایمین ایسو مسیح کے پتاہ رہا اور ایسو مسیح بتائی سو وہ تمہارا پتاہ ہے تو آج ہم لگ کے کیسا رشتہ پری ایسو مسیح پتاہ کے ساتھ میں جوڑی سے پرمیشور کے ساتھ میں جوڑی سے اور وہ پیار محبت لے کر آج ہم لگ آئے کٹا ہوا ہے پرمیشور کی گھر میں پرمیشور کے سدھ سندے اس کو سننے کے لیے ہم لگ آئے گوٹ کے ورشپ کرنے کے لیے گوٹ کے بات کو سن کے پرمیشور کی مائمہ دینے کے لیے کہ پرمیشور سچ مجھ تو ہی تو ہے ایمین تو ہی ہے پربو یہ سنسار سے تو نے آج ہم لگ کے بلایا ہے نکالا ہے کھیچڑ سے پاپ سے برائی سے آج ہم لگے تو بناتا ہے اپنا طرح نا گوٹ اس میکنگ یو یاد رکھنا تو پرمیشور کے طرح بنا نہیں ہے عیسو کے طرح بنا نہیں ہے عیسو اپنا طرح بناوے ہے روج کے روج وہ آسمانی ورسہ برسائے کر ایمین جو اس کے آتما آتما کونڈیل کے وہ تمہیں بناوے ہیں اپنا طرح پرمیشور کی ہردے کی نہ آئی نا دعوت کے اندر میں وہ پرمیشور کی ہردے پایا گیا تھا پرمیشور کی ہردے پر دعوت کے اندر میرا گوٹ کے ہردے کے رکھا تمہارے بھی ہردے میں وہ گوٹ کے ہردے کے طرح بن جاؤ نا پرمیشور کے لئے آج جو دن پرمیشور کا دن ہے کس کے دن ہے پرمیشور کا دن ہے بلو پرمیشور کا دن ہے نا تو یہ دن پرمیشور کیونچی کے لئے رکھیں آپان لئے رکھیں جتنے لوگ آج ہم لنگ وشواسی بنا ہاں بلیویس آئیں اس کے بون میں اس سے بات کرنے کے لئے تو آج تم بات کرو پرمیشور سے پرمیشور سے پرمیشور ہم یہاں ہے بیٹا ہے اور گیت کو گایا ہے پراتنا بھی کرتا ہے مانگ ہمارے لگے ہیں اپنا مانگ کو درسا کوئی ایسا مانگ ہے ہی نہیں کی جو پرمیشور نہیں سنا جاتا ہے ایمین پرمیشور سب مانگوں کو سنا گیا ہے آج ہم تمہیں گھر میں لے کے جائے گا جہاں پر پرمیشور کے کام بڑے بہت سارے لوگ اسرائیل کے لوگ دیکھا اسرائیل کے لوگ دیکھا کہ پرمیشور کے اچھمبے کام پرمیشور کے عدبت کارے کو اس نے دیکھا اور آج ہم لوگ بھی سنا ہیں بچن کے دوارہ پڑا ہے اور جانا ہے کہ سچ مجھ پرمیشور عدبت کاریوں کو کرنے والا ہے ایسا ان کام کرے جو ان کام ناممکن ہے کوئی کرے نہیں سکے وہ کام پربو کر سکتا ہے کوئی اور چیز پربو سے بڑا نہیں ہے ایمین چاہے ہم لوگ کے اندر میں کوئی بھی دوست آتما گز گئے چاہے بے بیچار کے دوست آتما چاہے جادو ٹھونا کے دوست آتما چاہے سور کے دوست آتما چاہے سینک کتنا دیر کیوں نہ ہو ایسو مسیح ہی نکال سکتا ہے اور آج ہم لوگ ایسو کے گھر میں ہے اور ایسو مسیح یہاں پر عدبت کاریوں کو کر سکتا ہے آج اس پرمیشور کو آج ہم لوگ سیوا کرتے ہیں ہالیلویہ فادر we come before your holy throne of grace تمہاری دیا کے سنگارسن کے نیچے ہم لوگ بیٹھے ہیں پرمیشور ہم سب بیٹھے ہیں پرمیشور تجھ سے پراتنا بنتی کرنے کے لئے بیٹھے ہیں پرمیشور اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے اتنا بات ہم لوگ جنتا ہے ہم لوگ مٹھی سے آیا ہے اور ہم لوگ دول ہے اور مٹھی میں ہم لوگ چل بسے گا ہے پرمیشور کوئی یاد بھی نہیں کری ہم لوگ کے ہے پرمیشور لیکن جو سواسہ تو نے دیا ہے وہ تمہارے پاس لوٹ جائے گا اور جو پران ہم لوگ آج اے گھر میں رکھا ہے جو ہم لوگ کے ہردے ہے پرمیشور اے پران ہم جانتے ہیں دوستانوں کو پائے گا اے پرمیشور تو ہم لوگ سے پوچھے گا اے پرمیشور تو ہم لوگ سے لیکھا لے گا سب باتوں کے وسیم ہیں کہ کس طرح کی جیوان ہم لوگ درتی میں جیا ہے اے پرمیشور تو اس لئے ہم لوگ کے یہاں رکھا ہے تمہارے لئے تو اپنا لئے پرمیشور کہا ہے کہ ہم لوگیاں رہے کہ تمہارے اپاست نہ کرسکے آراد نہ کرسکے شتوتی کرسکے ماں ہی ماں دے سکے تجھ سے کہے کہ پرمیشور تو پوچھے ہیں تمہارے نام پوچھے ہیں ہم لوگ کہے سکے کہ تمہارے راجی آئے آج ہی ہاں راجی آئے یہ شکہ نام کے دوارے آمین 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 پرمیشور مسیح کے راج پرمیشور کے راج ہم لوگ کے بیچ میں آئے ایمین ہم لوگ پرمیشور کے راجی میں بیٹھا آئے جیسے پراتنہ بنتی میں ہم لوگ سنا ہے کہ ہم لوگ پرمیشور کے قدموں میں بیٹھا آئے we are seated at the at the footstool of Jesus گاہ کہ ہم لوگ پرمیشور کے کی۔ ہم لوگ پرمیشور کے راجی میں بیٹھا 해요 آمین 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 حیث is the place where he put his food on it Hallelujah Because the God's kingdom is here God is here in our mix Hallelujah ہم نے مقتالی دیتے پرمیشور کے جو ہم لوگ کے بیچ میں آئے جب بھی تینکیو تینکیو ہولی سپیرت جتنی لوگ یہاں ہائے پربل ہم جانتے ہیں ہمیں سب مٹھی آئے نا ہم نے سب مٹھی آئے ایمین اور ورشہ پرمیشور برساوے ہیں جب ورشہ برسے ہیں تو مٹھی کے میں گرے ہیں مٹھی کے اندر میں جائے تو آج یہاں پرمیشور کے آتما جو ہے وہ ورشہ کے نائی ہے پرمیشور کے بچن جو ہے وہ ورشہ کے نائی ہے تمہارے اندر میں جائے گا یا ہم لوگ اور کسی کے نام کی بات نہیں کریں گے ہم لوگ صرف پرمیشور کے نام کی بھی سے میں بات چیت کریں گے پرمیشور کیا چاہتا ہے پرمیشور ہم لوگ کیوں بلایا آئے اے بات کے بارے میں سوچنے کے لئے اور اگر آج ہم پربل کو جان گیا ہے آج ہم لوگ کیا دے سکتا ہے پرمیشور کو کس طرح سے ہم لوگ بات کر سکتا ہے پرمیشور سے کاؤن سے رشتہ ہم لوگ کے ہے پتہ کے ساتھ میں پرمیشور کے ساتھ میں اور ہم لوگ کے بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ کے کھیلا نہیں ہے کہ ابھی بھی تمہیں کھیلا محسوس کرتا ہے ابھی بھی تم نیرانس محسوس کرتا ہے تمہارے نیرانس اٹھانے کے لئے کوئی ہے نہیں پربو نے بیز دیا ہے اپنا آدمہ کو اور اپن بچن کو بجا ہے بچن کو ہے اور بچن پڑھ کے سنایا جاتا ہے اس لیے سنایا جاتا ہے کہ ہم سننے والوں کے لئے چنگائی آوے ہم سننے والوں کے لئے شانتی آوے ہم سننے والوں کے لئے آشاہ ہوئے ہم سننے والے کے لئے وشواس بڑھے کہ ہم اپنا وشواس پکا بناتے چلا جائے ایسا وشواس رہے ہاللویہ ہاللویہ کہ پرکنے کے سمیں بھی آئے ہم وشواسی ٹھرائے سکے ابراہیم کو پرکا گیا لڑکا مانکے اور ابراہیم بشواسی یوگرا اپنا لڑکا کو بلیدان کرنے کے لئے تیار ہوئے گے اپنے لڑکا کو پرمیشور کو دینے کے لئے تیار ہوئے گے تم سوچو وہ تو ایک سنساری پیتا رہا ہے اور تم سوچو ہم لوگ کے سوارک پیتا اپنا پوتر ایشو کو بھلے سوارک میں نہیں رکھی سے بھلے بھیجی سے آج ہم منوست بن کے ہم لوگ کے بیچ میں آ کر اس نے ایک ایسا بلیدان دیا کہ وہ بلیدان پرمیشور کا پرسند ہوا گوڈ ایکسپٹ کریسے اس کے بلیدان اس کے لہو کو اس کے دائیں کو پرمیشور گھرن کریسے پرسند کریسے اور اس کے خون اس کے لہو بہتوں کے لئے بھایا گیا ہمارتما لئے بھایا گیا ہے آج اسی لئے ہم کریدا گیا ہے ہم دام لے کے ہم لوگ کے فت سے آج ہم لوگ آج ہم لوگ پرمیشور کے پاس آیا ہے کیونکہ ایسو مسیح نے وہ کارچ کو بھرا ہے جو دام چکانا تھا منوست کو ہم لوگ کوئی آئیسا بیل گائے مرگا سور یا جو بھی فل وغیرہ سے بھی ہم لوگ پرمیشور دے کر ہم لوگ اپنے جیونوں کو بچا نہیں سکتا رہا لیکن ایسو ایک ہی بار ایک ہی قربانی دی سے لہو اور دین آج ہم لوگ کے لئے ایک پیفیکٹ بلیدان رہا آج وہ بلیدان کے دوارے آج ہم لوگ یہاں پر کڑے ہیں کسی سے ہے ہم لوگ پرمیشور کے گھرانہ میں کشل لوگے ہم لوگ کے پاس شانتی ہے ہم لوگ کے پاس دی رج ہے ہم لوگ کے لگے آشہ ہے آج ہم لوگ آج اگر چلتا ہے تو ہم لوگ بشواس سے چلتا ہے ہم لوگ جہاں بھی جائے گا پرمیشور ہم لوگ کے لئے مارک نکالے گا جہاں بھی ہم لوگ ٹیرے گا وہ گھر کے لئے آشیس اور کلیان ہوگا جا 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 پرمیشور اگوائی کرے گا کیونکہ پرمیشور ہم لوگ کے ساتھ رہتا ہے ہم لوگ پرمیشور ہم لوگ کے پرمیشور ہم لوگ کے ساتھ جاتا ہے ہالیلویہ اس پر میں عشور کی سیوہ ہمیں کرتے ہیں ہالیلویہ کیا نیمنا بک آف لک میں کھولے یہاں پر ہمیں گھر میں چلی جا ایک پترس کے گھر رہا پیٹا عیشو مسیح کے ایک چھیلہ رہا اور وہ گھر میں عیشو مسیح گئے اور عیشو مسیح جہاں پر جاتا رہا وہاں پر بیڑ آ جاتا رہا کون آتا رہا بیڑ لوگ عیشو کے سندیس کو سنا وہ عیشو مسیح وہ سمیں لیونگ لیونگ پرسن رہا اور وہ جہاں جہاں جاتا رہا عاشر کرم کرتا رہا ایمین آج بھی عیشو مسیح جندہ ہے وہ ہم نے کے ساتھ میں جاوے ہیں جب بھی ہم نے گھر میں جاتا ہے کوئی کے گھر میں سبا کرتا ہے وہاں بھی وئی عاشر کرم ہوتا ہے کیونکہ عیشو نے وہ سامرد کو ہم نے کے دی سے کونچہ دی سے ہم نے کے سامرد دی سے حملہ کے دھر کی آتما نہیں دی سے حملہ کے اور کوئی کمزور آتما نہیں دی سے حملہ کے سامرد کی آتما دی سے یا پترس کے گھر میں لکھ چپٹر فائیو آج بیرس نائنٹین آئیٹین سے جسوین آملہ کے لئے پڑھائیں سونٹین سے پڑھائیں ایک دین ایسا ہوا کہ وہاں دیش دے رہا تھا اور فارسی اور بیوز تھاپک وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو گلیل اور یہودیہ کے ہر ایک گاؤں سے اور ارشلم سے آئے تھے اور چنگا کرنے کے لئے پڑھو کی سامر اس کے ساتھ تھے اس سمیں کئی لوگ ایک منوش کو جب لکھوے کا لوگی تھا ہاتھ پر لائے اور وہ اسے بھیتر لے جانے اور ایشو کے سامنے رکھنے کا اتائے دھونڈ رہے تھے ایمین اوکی ہم لگ یہ لے رکھ جائیں دیکھو ایک دین ایشو مسیح کے پاس وہ دین رہا جانتے ہیں پانچ سات دین ہے اس میں سے گنتی میں ایک دین ایشو مسیح ایک گھر میرا یا نہیں بتے سبت کے دین سبت کے دین ہم جانتے ہیں وہ سنگوگ میں رہتا ہے مندیروں میں رہتا ہے جہاں پر بیڑ رہتا ہے جو پرمیشور کے ورشپس رہتا ہے ان کے بیچ میں جورسلم میں رہتا ہے لیکن یہاں پر ایک دین اور ایک جگہ پر جہاں پر وہ لوگ وہاں پر رہا ایشو مسیح اور لوگ سنیز ایشو مسیح کے پاس میں صرف چنگائی پانی والے لوگ نہیں جاتا رہا بہت سے بیڑ جاتا رہا فارسیس لوگ فارسیس لوگ ایسے لوگ ہیں وہ لوگ teachers of the law اور وہ لوگ کے پاس میں ایشو مسیح کے پیچھے وہ لوگ لگ گئے اس لیے لگ گئے وہ لوگ ایشو مسیح کو کسی ایک بات میں فسانا چاہتا رہا ایشو مسیح کو نندہ کرنا چاہتا رہا ایشو مسیح کو وہ لوگ ایشو مسیح کو وہ دردی میں سے ہٹا دینا چاہتا رہا وہ لوگ پیچھا لگ گئے پیچھا لگ گئے اور وہ لوگ یہ گھر میں آئے سے اور دیکھنے چاہتا رہا یہاں پر بھی ایشو کیا کرتا ہے یہاں پر بھی ایشو ہم دیکھتے ہیں اور ایک بیمار وقتی کو اولے لے کے رائے سے بائبل اس لیتی سے ونن کرتا ہے وہ بیمار وقتی کو لے کے رائے سے وہ بیمار وکتی گھر میں جان نہیں سکا اور چار جنے اس کو اپنے کارٹ میں اٹھا کے لے کے رائے سے پرمیشور پرسند کرے ہیں جو لوگ کسی کے سہرہ بنتا ہے پرمیشور کے پاس لے کے رانے کے لئے چاہے وہ بیماری کے حالات میں ہو چاہے وہ شیطان سے برا ہو چاہے وہ ایسا بری دسا سے کیوں نہ ہو پرمیشور کے پاس لے کے رائے گا اپنیشور ہم جانتے ہیں یہ شمسی کے سامرت رہتا ہے تو آج ہم لوگ کے بیچ میں کون ہے پرمیشور کے سامرت یہاں پر ہے پرمیشور کے آتما یہاں ہے بغیر آتما کے ہم لوگ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بغیر آتما سے ہم لوگ کچھ بھی بول نہیں سکتا ہے اور اگر ہم لوگ بولے گا تو ہم لوگ کہانی ہی بتائے گا ہم لوگ تمہیں کیا حس آئے گا تم لوگ تمہیں جیتے کے کوشش کرے گا لیکن آج ہم لوگ کے پاس میں آئیسا کوئی بھی چار نہیں ہے آج ہم لوگ پرمیشور کے سامنت کے موقع دیتے ہیں پرمیشور کے آتما کو موقع دیتے ہیں وہ تمہارے ہردے سے بات چیت کرے تمہارے جیون میں چلنجنگ لے کر آئے let god bring challenging into your life let god challenge your life let god turn your life upside down let god move in a mighty way turn away the every wrong every wrong every doubt every fear everything out of you let god do that پرمیشور کر سکتا ہے یہاں پر ایک بکٹی جو جنم سے لقوا پند میں رہا اور اس کو عیشو کے پاس لکھر آیا اور عیشو کے پاس جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں رہا لیکن ہم نے دیکھیں اور آگے دیکھیں کیا بولے ویس ٹوئنڈی ٹو سے دیکھیں عیشو نے ان کے من کی باتیں جان کر ان سے کہا تم اپنے منوں میں کیا جواد کر رہے ہیں سہج کیا ہے اللہ علیہیہ تو یا کہنا ہے کہ تیرے پاپ Carolina ہوئے یا کہنا ہے کہ چل بھی اور تو اس لیے کہ تم جانو کہ منس کے پونتر کو پرتفی پر پاپ چھمکا کرنے کا جو کہہ اس نے لگوے کے رجی سے کہا میں تم سے کہتا ہوں کوٹ اور اپنی خانٹ اٹھا کر اپنے گھر چلا جائے ٹھیک ٹھیک ہمیں یہاں پہ دیکھا ہے ساج کونچی ہے کونچی ایزی ہے ایسو کو بولنے کے لیے کہ یہ لکوا جن چلنے لگے اس سے پہلے بیس 19 میں یہاں پہ ہمیں دیکھا ہے کہ وہ گھر کے چھت کو توڑ کر وہ ویکتی کو گھر میں لے کے گیا ہے ایمین گھر کا چھت بیچہ بیچی میں جہاں پہ ایشو مسیح کڑا رہا کوئی گھر اپنا گھر دے گا توڑنے کے لیے ہم لوگ سباہ کرے گا کوئی گھر توڑے اور کوئی یہ کہچا بیمار لوگ کے لیے کے رہا اُس سمیں ایشو کے سمیں پہ ایشو مسیح رہا بیڑ رہا پیپل نیڈ رہا پیکوز ایشو کے سو سمہ چار ماہ پر بہت پرچار نہیں ہوتا رہا پیکوز چھرے لوگ سب ایشو مسیح کے سنگیرہ ایشو کے عبدے سننے کے لیے ایشو مسیح کو جاننے کے لیے وہ لوگ وہاں پر ٹریننگ میرا اور وہ لوگ دیکھتا رہا کیا ایشو کرتا ہے وہ لوگ سکھتا رہا اور پرچار نہیں ہوتا ہے لیکن ابھی سبھی جگہ پر پرچار ہوتا ہے سبھی جگہ پر ایشو کی نام کی مہمہ ہوتا ہے سبھی جگہ پر پرمیشور کی بڑھائی کرتا ہے اور یہ پرمیشور اپنے لیے تیار کرتا ہے کہ لوگ وہاں پر جمع ہوئے پربو کے نام سے ہالیلویہ یہاں پر پہلی بار بے اور یہ گھر کو چھت اکاڑا گے اور چھت اکاڑنے کے سمیں کوئی نہیں ہے کوئی بات لکا بھی نہیں ہے نائنٹین پڑھ دے ہمیں دیکھیں کونچی بتائے اور جب بھیڑ کے کارل اسے بھی کر نہ لے جا سکے تو انہوں نے چھت پر چڑھ کر اور کپریل ہتا کر اسے کھاڑ سمیت بیچ میں عیشو کے سامنے اتار دیا اس نے ان کا بشواس دیکھ کر اسے کہا یہ منوش تیرے پاک کہاں ہوئے دیکھا وہ چار وقتی کے بشواس پربو عیشو مسیح نے دیکھا ہو جگہ پر تو کبھی بھی ہم لوگ کسی کے ڈوہ کے لکے رہتا ہے ہم لوگ وشواس کرتا ہے کہ ہم لوگ کے عیشو اس کے ٹک کر سکتا ہے کوئی بے سہارا کو ہم لوگ لے کر آتا ہے کوئی بھی جنہیں تمہاں گاؤں بستی ہمیں ہے اور تم نے اس کے دکھ میں دیکھتا ہے اور تم سکتا ہے یہ صلاح دے کہ تم چھیج جائے گا وہاں پر پربو عیشو مسیح ہے اور وہ تمہیں چھنگا کرے گا یا تم ساتھ جو لگ یہ بات تم چھیج جائے گا وہاں پادری ہے وہ اپنا ہاتھ کو رکھے گا اور پرمیشوٹ چھنگائی کریں ہم لوگ سب رقم سے ان کو سمجھا سکتا ہے کہ ان کے وہ بشواس بڑھنے کے لئے اور وہ لوگ جیسے سب کام کر کے تک گئے تو بلو ایک ہی جگہ ہے ییشو مسیح کوئی بھی ایسا دست آتما کبھی کسی کے روک نہیں سکتا مجھے ہمارا منسٹری میں ہم ایک لڑکی کے آدھا دھائیں جو لونچ ہوئے گئے وہ چل نہیں سکتا رہا تین دین تین دین تین رات وہ کٹ میرا مہیں پر چٹی پساب کرتا رہا اور سندیس ایرکام اتوار کو ماں آئی سے بلے میری بیٹی بیمار ہے تو میں نے جا کر دیکھا اور میں نے کہا میں آج کچھ نہیں کروں گا میں جاتا ہوں تم پورا ویچار سوچ لینا کہ تم کونچی کرے منتا ہے ییشو کے پیچھے چلے منتا ہے کہ تم ہنے دوتا ہوں کی سیوا کرے منتا ہے ہمیں یہ بات بول کے چل دیا اور جوسرا روج ہم لنگ وشوات سے گیا وہ لے لکا پادری تم جونچی بولے گا ہم لنگ کرے گا اور وہ لڑکی کے ہم لنگ صرف گودی اٹھایا موٹر میں رکھا اور لکے گیا سمندر والا لوہا اور ماں پر ببتیس ماں دیا ہے ییشو کے نام سے اور گھرے لائیا بتایا نہ ہوں نانے کے لئے جوسوین اس کے ہلپ کرتا رہا اور اس نے سندیسہ دیا جوسوین کے بلے پانی میں جب ببتیس ماں دیا گیا کوئی میرا پاؤں پکڑ کے کھیچ رہا تھا اور پھر بوجن کریس وہ چلنے نہیں پایا دورند نا کے بعد میں بوجن کریس اور میں موٹر دوتا رہا کیونکہ کارا پانی لگے اور میں نے لوٹ کر آیا اور اس نے اس سے کہا کھانا وہ خائلی سملا اٹھو اور چلو وہ اٹھ کے چلے لگا جوسوین گواہ ہے اور اس کے ماں رہا اتنا کھشی سے پاگا لگے وہ گر کے انگناہ دھوڑے لگا ہم نہیں جانے کونچی کرے وہ اتنا دھنے باز دیتے دھوڑے لگا گر میں نہیں دھنے باز دے سکا وہ دھوڑے لگا انگناہ میں کھشیالی سے بھرکے ایسا کھشیالی ہم دیکھا وہ ماں کے اندر میں تین دن کے بیٹی جون کٹ یہاں میرا ایک مند عیل ڈول نہیں سکتا رہا اپنے دھے کے اٹھا کے چلا نہیں سکتا رہا لیکن آئیسا شماتکار ہوا ان دنوں میں ہالیلویہ ہمارے ہاتھوں سے ہمیں اٹھا کے لکھی گیا اور اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اپنا موز سے بولا اور وہ ہٹ کے چلنے لگا وہی سامرت پربو ہم لوگ کے دین سے آج ہم لوگ سامرت یہ لوگ ہیں ہم لوگ کے حلقہ نہیں سمجھو ہم لوگ کے اندر میں آتما ہے جو پرمیشور کے آتما پرمیشور خود میں خود دی سے کہ یہ سمیہ کے لوگوں کو سنبھالے یہ لوگوں کے بیج میں سندیس پرمیشور کے اردیس ایسا دے کہ وہ لوگ اپنا من فیراؤ کرے آج بس مسیح لوگ من فیراؤ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ پاپ میں ڈوبتے جاتے ہیں چھےچ کے بعد پرمیشور کے بعد بہت ہلکا روپ سے رہتا ہے اور وہ لوگ کے اندر میں وشواس بڑھتا نہیں ہے ان کا وشواس گڑتا ہے ان کا وشواس گڑتا ہے ایسے لوگ نہیں بنو پیارے لوگ ایسے لوگ نہیں بنو نہیں تو تم ناش ہو جائے گا تم نرک میں تڑھتے گا وہ ہے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں دے گا اگر تم آج انسان بنائے تمہیں بات کا معلوم ہے پرمیشور ہے شیطان ہے تمہیں معلوم ہے شوارک ہے نرک ہے تمہیں معلوم ہے آج اگرمیشور کے باتوں کو بتایا جاتا ہے پرچار کیا جاتا ہے تم سننے کے لئے اس کے پاس آؤ پارسی لوگ اس کے پاس آئے ہلیلویہ نکتہ نکالنے کے لئے ایشو کا فسانے کے لئے اور لوگ آئے سے اگرمیشور سننے کے لئے کہ یہ باتیں کرتا ہے اس کے اندر میں کچھ ہے یہ باتیں بولتا ہے کوئی اس کو مدد کرتا ہے کوئی اس کے پاس ہے وہ اس طرح سے لوگ بات کرتا ہے اور اس کے موہ میں جو شامرت رہا ہے پتہ اس اٹھ اور چل فیر اٹھو اپنا کٹیا اٹھاؤ اپنا سب جولی ڈنڈا اٹھاؤ یہاں سے چلو ہلیلویہ وہ چلائے گے ہلیلویہ کہا ہے ہم نے جولی ڈنڈا اٹھائے کے لئے کے جاؤ تمہاں جولی ڈنڈا کوئی اور نہیں اٹھائی تمہارا گھند کوئی نہیں اٹھائی تمہیں اٹھائے ایک پڑی خود ایشو مسیح کے ایشو مسیح کے آگیا انوصار تمہیں ایشو مسیح کے عجیہ انسار بہون میں آوے کے ہے پربیسو مسئلہ کے عجیہ کے انسار بچھن کے انسار تمہیں مکتی پانا ہے جیون پانا ہے اور بشواس کرنا ہے کہ پرمیشور جو صدا کی ہے وہ صدا رہے گا ہم تو میٹ جائے گا آج ہمارا باشن جاتا رہے گا آج ہم نیاں نہیں ہے گا ہالیلویہ لیکن پرمیشور سرو دہ رہے گا is the god of everlasting وہی کہ دنیا ہے رچنا ہے وہی کہ یہ انسان جو آج ہم تم ہے وہ بنایا گیا تم نہیں منتا بشواس کرے good enough پرمیشور اپنا گنتی وہ پورا کری وہ بھلے اور دس سال وائٹ کر کے تمہارے صدمی دوئی کے اور وہ وٹر لی اپنا راج میں اپنا گنتی پورا کری پرمیشور جانتا ہے کہ کتنا کھڑوڑ لوگ سوارگ میں رہے گا اور ہم لگ ریولیشن میں دیکھتا ہے بائبل میں لکھا ہے کھڑوڑ کھڑوڑ جاتی لوگ ہیں بہت سے جاتی کے لوگ سوارگ میں جمع ہیں تو دیچ مینز ماں لوگ وشواس کر کے مکتی پا کر وہاں پر گیا ہے ہالیلویہ وشواس کرنے والے لوگ ہیں آج بھی پایا جاتا ہے جس کے اندر میں وشواس ہے ہالیلویہ اور وشواس تم اپنا چھوڑنا نہیں وشواس کو وشواس بڑھاتے جانا increase your faith in God decrease نہیں ہو increase ہو بڑھتے جائے بڑھتے جائے بڑھتے جائے اور پرمیشور مسیحہ گھر میں اے آئیسس شمعتکار کیا تو پرمیشور کے راج کے لیے اپنا گھر کبھی بند نہیں رکھو گھر کھولو اور تمہارے گھر میں سبا ہوئے اور تمہارے گھر میں پرچار ہوئے گیت ہوئے ایسا گیت ہوئے پرمیشور کی مائمہ گنج اٹھے کھوئی کہ تم لے کر آؤ کھوئی کہ لے کر آؤ اور چھمعتکار ہوئی اور اگر نہیں آئے تو سندیسہ لے کر آؤ جسی ماں نے سندیسہ لے کر میرے پاس آیا میری بیٹی بہت بیمار ہے ہالیلیہ اس طرح کی سندیسہ لے کر آؤ ہالیلویہ جب تم آئے گا تمہیں ایسو کو انوائٹ کرے گا ایسو مسیح ضرور تمہارے سنگیت جانے کے لیے تیار ہو جائے گا ہم نے دیکھا رہا ہے کمانڈا ایسو کے پاس آئے بتائیں تمہارا بیٹی بیمار ہے ایسو مسیح تیار ہوئے گے ہالیلویہ اور وہ سندیسہ کے کارن وہ لڑکی جیس ہالیلویہ ہالیلویہ پریسے لارڈ پریسے لارڈ پریسے لارڈ پرمیشور آج جیوید پربو ہے جو آج ہم نے کے بیچ میں ہے وہ صدا جیوی جیوان داتا ہے اور وہ پرمیشور آج اس پرمیشور کے ہم لگ سیوا کرتے ہیں تم سوچو جب پرمیشور تمہارا دکھ اٹھائی لے تمہیں پرمیشور سے کتنا دیر پیار کرے کے ہے کتنے لوگ بیٹھا ہے کہ پرمیشور کچھ نہ کچھ تمہارے لئے کری کوئی دکھ اٹھائی کوئی ایک عشر بڑا عشر کرم کری نہیں ہمیں تو خریدی گوڑ اس دن بگا میرکل فور می ایمین ہمہ میرکل ابھی بھی دکھاوے ہم دکھائی تمہیں ہم میرکل سٹ کلتا ہے لڑائی کیلئے نہیں پرمیشور کے سامر کو دکھانے کے لئے پرمیشور کے سامر کے کام دیکھا ہمارات یہ ٹوٹا ہے چار ٹکڑا ہوئے گئے کمپاؤنڈ فریکچر لڑائی سے نہیں ایک سی جن کے پیڑ سے بھاچی توڑتا اور رات پیچھے چلائے گئے گریہ لبک ٹین فیٹ دور گھر 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 اتنا میں ہمارتنا بھاری ڈیمیج میں ہمارتی ٹوٹ ٹوٹ کے مٹی میں دس گئے اور ڈکٹر بنگے کٹ کے نکالے ہمارت پتا جی بلے اس نا تم نہیں نکال نکال پادری آئے کہ پرات نہ کر ہیلیلویہ اور ٹران ٹھیک نہیں بہ ڈکٹر پورا کوشش کرے بچانے کے لئے پھر ایک سمیں ایک سپیشلیسٹ مہائی سے اور ایک لیڈی ہمیں صبح میں ہیلپ کری سے اور ہمیں ڈکٹر کے دکھائے کے اور اس دن سے ہمارے روک چلائے گے ہمارے ماں کی یہی پرات نہ رہا ماں یہ بولتا رہ کہ پربو ہم بیٹا کے ہاتھ ٹھیک کر دو ہم تمہارے راج کی کام کی چھوڑ دے گا آج میری ماں کی پرات میں یہاں رکھی سے اگر آج ہم یہاں پر پرچار کرتا ہم ماں کی پرات نا کی کر رہے ہم یہی بتاتا ہے تمہ لڑکا کتنا بھی بدماس رہے تم پرات نا کرو ہلیلوئی ہم گاؤں کے لوگ ہمیں روپیٹی ٹوکے بولے ارے بھائی ہم تو سوچا رہا تم تو جہل میرے گا اہ اولن سوستار ہم جہل میرے گا لیکن تمہ اتنا پرچار کے کام کرتا کیا سندیش دیا اوہ ہم ایک مرنی میں گدیا رہ بنیاسی میں اور وہ بیکتی لوگ آئی اس رہ پر پریوار ان کے رہ اور آکر ہمیں سرانہ خریصے نا تو ایسا سندیش دے سب کی ہردے میں جائے اور پرمیشور کے بعد سامرد کو لوگ دیکھے یا پرمیشور کے سامرد دکائی سے کہ وہ لکوا دیکھتی ان ازار لوگ کے بیچ میں وہ ہلیلویہ کوئی لونجالا چنگا بھے تمہار منسٹری میں تمہار جیون کے دوارہ ہم نے جیون کے دوارہ ایک سمی بھے ہم نے بنگلہ دیس میں جاتا رہا وہ ایک بیکتی رہا اور لونج رہا اس کے پراتنہ کیا گیا وہ چل پڑا توڑا رہا چھے چھے سپیر چلائے گئے اور وکانڈرہ میں دیکھتی رہا اس کے لکھ ہو رہا کنچی لیپرسی گاؤ بڑھتے جاتا گوڑ چید ہوتے جاتا پراتنہ کرا اور لیپرسی بھی چلائے گئے ہلیلویہ میریکلز بھے ہماری منسٹری میں بہت سے میریکل بھے پرمیشور کرے آج پرمیشور کے آج چھوٹا نہیں تمہارے جیون میں آش کرم کرنے کے آج ہم تمہیں یہ خاش سندیز بتائیں میں تا گوڑ can do miracles in your life hallelujah just open your heart پرمیشور کے لیے اپنے ہردے کو کھولو آج گوڑ to come into your heart پرمیشور کے گرن کر ایک پڑی ہم دو سال سے چیز جاتا ہے چھوٹا 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 لڑکن رہا ہم لوگ پہات پکڑ رہا ٹاؤن لے جاتا رہا پکڑ کے ہر ہتوار ریڈی ہو جاتا رہا نائد کے اچھے کپڑے پہن رہا اور بچا ساب رو جم لاؤ لال مٹی میں لوٹ کے سوار کر رہا چیز جب آتا رہا ہم لوگ کنچی کرتا رہا ہم لوگ گھٹے میں رسی بان لیتا رہا پیڑ لوگ پرچار کرتا رہا پیڑ لوگ دیر رہا بہت پیڑ بلدے جی سکھا رہا پیڑ لوگ پرچار کرتا رہا رہا دیکھ ہم پرچار کرتا چلا چلا ہم لوگ بڑا بھئی بتا رہا بھئی بھئی کرو جون چی تم دیکھتا آئے تم کرو ہالیلویہ ہم لوگ ایسے کیا آج اسی لئے ہم ستیر ہے ہم لوگ مضبوط ہے ہم لوگ یہ ساتھ میں دوست ہے یا نہیں ہے لوگ ہم لوگ کے سنگے یشو ہے یشو جب ہے ہم لوگ کوئی چیچ کی کمی نہیں ہے ہم لوگ انسان کو دیکھ کے نہیں چلتا ہے ہم لوگ پرمیشور کو دیکھ چلتا ہے گاڈ is our lord and our saviour he is our helper help کرے ہم لوگ کے ہر چھوڑورت میں he helps us in all our needs آج ہم لوگ ہر ضرورت میں help کرے he is friend indeed سچ مجھو ہم لوگ میتر بھی ہے ہم لوگ یشو کو جان گیا ہے اس کے پاس چاہے اس سے بات کرے اس سے fellowship کرے کل ہم لوگ اوپری بھاگ سے نہیں آئے کہ چھوڑ جانا آئے ہم لوگ deep in our heart think about what god wants تم عقود بات کرو god i'm here ہم سے بات کرو آتما ہم بات کو بتاؤ ہمیں اور کیا جان نہ نا hallelujah very ایک سب سے اتن بات ہے اگر ہم سارا دنیا کے جیت لے گا اور اپنا پران کھو دے گا کوئی لاب نہیں ہے کوئی لاب نہیں ہے یہ بات سوچو تمہارے لگے سب کچھ ہو جائے جونچی تم مانگا ہو جائے لیکن تم اپنا پران کے خدر نے کیا اس کے سیوہ نے کیا ہے تو تم کونچی لاب کیا ہے تمہارے پران کھو جائے تمہیں پران کو تمہیں اپنا پران کے آتمی کے روٹی دینا ہے پرمیشور کا وچن آتمی جل پینا ہے جو پویتر آتم آج ہم نے کو دیتا ہے وہ جل تم جنتا ایک سمیں لڑائی کے سمیں پر پرمیشور اتنا ڈیر سارے لوگ رہا ان لوگوں میں سے کلی تین سو لوگوں کو چھونی سے کی لڑائی کو لڑنے کے لئے اتنا بھری عامی رہا وہ عامی میں سے کلی تین سو گوڑ ان کے بتائی سے کہ پرمیشور پرمیشور دیر لوگ سے نہیں کام کرے جہاں دوی تین جانے رہے ہم جاتا ہے پرمیشور کام کرے ابھی ہم آلے لگے ایک ساوے انڈیا سے ایک لڑکا جنوری میں آئی اور ہم کے ساتھ مل کام کرے ایک مہنا کے لئے آئی تو ایک مہنا رہ کے ہم چلی گھر جگہ جگہ پرمیشور کے سو سم چار پر چار کرنے کے لئے آئی جب بھی کوئی بھی جنے سے آوے ہم سامر دے جانے کے لئے نہیں بھی جاتا ہے جانے کے لئے مکوش کرتا ہے تو آنا ضروری ہے ہم کی جیمت میں رائی پرسن ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اور بیبل میں بتائی ہم دو تین مل کے جائے دو تین مل کے جائے گاؤں بستی ندی نال جائے دو دی کر کے ہیشو مسیح بھی بھی جیس رہ اور وہ لوگ گے پرچار کری بہت خوش شیطان بولے نکلے اتنا کسی ویس اسو مسیح بولے وہ سب چیز کی کسی نہیں بناؤ کسی بناؤ کہ تمہ نام جیون کے پستک میں لکھا ہے ہم لوگ نام جیون کے پستک میں کبھی پوچھے نو پربو سے ہم تو ہر دم پریہ کرتا پربو ہم نام جیون کے پستک میں لکھ کے رکھ نہیں مٹانا تم لوگ کے لئے بھی پرات نہ کرتا پربو ان کے نام جیون کے پستک میں لکھ رکھ رکھ تم منگو یہاں پر نیا جندگی پائے لیا ہے تو تم نام منگو رہو جیون کے پستک میں جیس ہم یہاں پر پیدا ہم لوگ کے نام سرکار کے دربار میں ماں پر ہے ہم لوگ کے نام پلانا نام کے ادمی ہے پلانا دین پیدا ہے سب ریکوڈ ہے ہم لوگ کے ماں ہلیلوی تو یاد رکھنا ہم لوگ کے بھی نام مانگو جیون کے پستک کہے سورک میں بھی جیون کے پستک ہم لوگ اسی لئے عیسو کی اچھا ہے کہ جو چی یہ ہو ہے وہ چی پہ سورک میں ہے ستاپ ہی تھے نا تو یہ پر بھی ہے بٹ یہ پر لوگ ان کاموں کو کرتے کرتے وہ لوگ کرپٹ ہوئی گئے نا بہت کرپشن ہے ایمین کیونکہ پاپ کے کاران یہ سب چیز وہ لوگ ملاوات کر دی سے ملاوات بھی نہیں اچھا ہے نا دو رنگی بھی نہیں رو ٹو فیس نہیں رو چیچ میں ایک فیس بہر ایک فیس ہم منگو ایک ہی طرح رہے ہر سمیں پرمیشور کے گھر میں اور اس کے جہاں بھی پرمیشور ہم لکے چھٹکارہ دی سے نا یہ لنجل دیکھتی کہ سمجھے ایک چھٹکارہ ملا اس کے دین کے روک سے جو ہلنے سکتا رہا ڈولنے سکتا رہا ہٹنے سکتا رہا چلنے سکتا رہا لیکن وہ چلنے فننے خودنے ناچنے سب کچھ کرنے لگا یہ کام کرنے کے شکتی کلی عیشو مسیح کے ملا ہے اور ماں کسی آکے بتے اس کے ہم کسی چلا آیا ہم نہیں چلا ہم صرف پرمیشور اسے بتائی سرہ دیکھو چھٹکارہ بتیس ماں بھی چھٹکارہ ہے لڑکے کے لئے ہم اکھی بچن چھوڑا رہا چھن لو کس کی سیوہ کرے گا کیونکہ وہ شادی کری سرہ ہندو میں اور ہندو پتی کے سنگ ہوئی گیا رہا ہوئی گیا رہا تو اس کے نیا جنم لینا ضرور ہی رہا ہالیلوی ہالیلوی تب وہ آشیر کرم دیکھ سرہ تم نیا زندگی نہیں پائے تم آشیر کرم نہیں دیکھ یا تمہارے لئے ایشو کری چار لوگ کے وشو کے دوارہ کری ہم چار لوگ کے وشو کے دوارہ ایشو تمہارے سنگ میریکل کری بٹ وہاں سے تمہیں اپنی چلنا ہے وہاں سے تم اپنا کٹیا اٹھانا ہے اپنا بچونا اٹھانا اپنا پرابلم اٹھانا سب اٹھانا ہے لیکن چلو پھر جاؤ لیکن اور سب کچھ ایشو کو دے دو ہم لگے سب بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار ہے ایمین تمہیں پربو چھٹکارا دی سے کڑے ہو جائے ہالیلوی ہالیلوی تالی دے چھٹکارا کے لئے سب چھو ستالی دے سائن کی چیز ہم لگے دیں کے روک سے چھٹکارا دیا ہے آج تمہارے بوان ہاں سکا چل پھر کہ پربو آج کوئی بندن نہیں ہے پربو دھنی باد آج ہم کسی ہے شانتی میں ہے بشواس ہے پربو بشواس میں بڑھتا ہے آش ہے دھنی باد دھنی باد دھنی باد توری ماہ ماہ ہوئے یہ شکہ نام کے بارہ آمین آمین آمین